ہلو اسلام علیکم ویڈیو چینل جائب و جرید کے ساتھ آپ لوگ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو آپ سب کو سوری بھائیو تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہوتی ہے رمضان ہے روٹین بڑی ہے جیپ سی ہوئی ہے سردی بھی پڑھ رہی ہے گرمی بھی ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کبھی نزلہ ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی میرے جو آگے جو بیلٹ ہے ٹھیک ہے تو اس بیلٹ میں سے آواز آتی ہے شنگ 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 مطلب اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو میرے بھائیو میں آپ کو حسان طریقہ بتاتا ہوں وہ آواز آپ کیسے غیب کر سکتے ہو آپ نے جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہو تو ایک بھائی کہتا ہے کہ جب میں سٹارٹ کرتا ہوں تو سٹارٹ میں آتی ہے اور جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی چلاو گاڑی تو آواز آ رہی ہوتی ہے اور سپیڈ دو تو ختم ہو جاتی ہے یعنی ڈیفرنٹ قسم کے اس کے وہ آپ کو اپنا رول دکھا رہی ہے مطلب آواز کینا تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ڈسٹ پارٹیکلز آ جاتے ہیں کس جگہ پہ اس کی موٹر کی طرف ٹھیک ہے جی اس جگہ کو آپ نے ہلکا سا کیسے صاف کرنا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے تو اس سے آپ کا یہ آواز کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا بلکل موٹر جو ہے وہ بلکل آپ کی سموت ہو جائے گی اچھا بھائیو تو جلدی سے پھر میں ویڈیو میں آپ کو اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائیو تو جڑے رہے ہیں میرے ساتھ اچھا جی دیکھیں میرے بھائیو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ دیکھیں اس جگہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چل چل کے نا اس میں دھاگے وغیرہ پھز جاتے ہیں جیسے اب یہ ریکھیں یہ اب میرے یہ ریکھیں ابھی آپ یہ ریکھیں جیسے میری گاڑی میں سے مطلب وہ ہلکا ہلکا ایکا دھاگا وغیرہ نکل رہا ہے ہے کہ نہیں آپ نے اس جگہ پہ بھائی میرے اس جگہ پہ یعنی یہ ربڑ ہے بیلٹ ہے جنیٹر کی جو یہ بیلٹ ہوتی ہے ادھر آپ نے ڈالنا ہے آئل ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آئل نہیں ہے تو آپ ڈیو ڈی فوٹی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیو ڈی فوٹی نہیں ہے تو آپ آئل آئل تو پھر لازمی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس جگہ پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہ کسی اور پرپس کے بارے میں تھی مگر میں نے اس میں بتایا ہوا تھا کہ اس جگہ پہ آپ نے آئل ڈالنا ہے تو یہ جو ساؤنڈ ہے آپ کا ختم ہو جائے گا میرے بھائیو اس بیلڈ کے اندر آپ نے اس جگہ پہ آئل مائل نہیں لگانا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس بیلڈ کے اندر آپ لوگوں نے آئل مائل نہیں لگانا ٹھیک ہے میرے بھائیو کیونکہ پھر یہ جگہ جو ہے نا اگر آپ نے ادھر آئل لگا دینا تو پھر یہ بیلڈ جو ہے نا سلپ کر جائے گی ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس میں لگاتے ہونا تو گاڑی کو ذرا سٹارٹ کر لینا ٹھیک ہے ہلکا سا سٹارٹ کریں تاکہ یہ آگے کی طرف ہوتا رہے ٹھیک ہے پھر اس کو کر لیں یا تو اگر آپ کا ہاتھ جاتا ہے بلکل ایزی لی تو گاڑی کو سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے اور آپ آئل کسی ٹیوب میں لے لیں اور ڈراب کی شکل میں اس سائٹ پہ پھینکیں اپنا ہاتھ بچانا اس کے ساتھ ہاتھ نہ لگے ڈراب کی شکل میں آپ نے اس جگہ پہ پھینکنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دفعہ کلوز کر کے بتاتا ہوں یہ اس جگہ پہ آپ نے آئل پھینکنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پولی بلکل نرم ہو جائے گی اور اس کا جو ہے آپ کا یہ ساؤنڈ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر اس طرح کا کوئی دھاگا مگا نظر آتا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ جیسے دھاگا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس دھاگے وغیرہ کو آپ کسی کٹر مٹر سے نکال لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ یہ دیکھیں جی میں نے ریڈی ایٹر کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے ریڈی ایٹر دیکھیں یہ کیسے میرا خالی پڑا ہوا ہے دیکھیں اچھا یہ دیکھیں ریڈی ایٹر میرا کیسے خالی پڑا ہوا ہے دیکھ رہے ہو لازٹ ٹیم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے ریڈی ایٹر کی صفائی کرنی ہے پانی کیوں ختم کرتا ہے یہ ٹھیک ہے تو کیونکہ ریڈی ایٹر میرا بہت گندہ ہو رہا ہے اندر سے تو میں اس کو ریڈی ایٹر کو صاف کرنے کی ویڈیو جلدی سے بناؤں گا ابھی صرف میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ریڈی ایٹر جو ہے یہ کیوں خالی ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے تو ابھی تو رمضان چل رہا ہے اس وجہ سے میں بالکل بتانی ٹائم نہیں نکال سکرا اپنے لیے کہ میں جاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان میں روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے کلین کروانا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ گاڑی میں نے رمضان میں فیلال چلا نہیں رہا ترابی بھی چل رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا جلدی اس پہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائیو تو اس کو ہم کر لیتے ہیں بند صحیح ہے اور اب آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ اس جگہ پہ دیکھ لیا آپ نے اس جگہ پہ آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ گھومے کا تو نہیں مگر جب گاڑی سٹارٹ کریں گے تو یہ خود بخود گھومے گا اور جب آپ یہاں پہ آئل ڈالیں گے اس کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آواز کا مسئلہ آپ لوگوں کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب اگر پھر بھی حل نہیں ہوتا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو ذرا بیلڈ کو چیک کر لیا کریں بیلڈ میں اگر کریکس آگئے ہیں ٹھیک ہے تو بیلڈ آپ کو نقصان دے سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے رستے میں اگر آپ کو خدا نہ خاصہ ٹوٹ جاتی ہے کسی سفر کے دوران اگر بیلڈ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کا جنیٹر جو ہے تب تک کام نہیں کرے گا جب تک بیلڈ نہیں لگے گی ٹھیک ہے اور بیٹری جو ہے آپ کی جتنی چارج رہے گی اتنا ہی کام دے سکے گی اور باقی چارج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بیلڈ بھی آپ لازمی چیک کر لیں اگر اس میں کٹس مٹس بن گئے ہیں ٹوٹنے کا مسئلہ ہو رہا ہے سائٹ سے ذرا دیکھ لیجئے جیسے میں گھما کے اس کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے فوراں پھر اس بیلڈ کو بھی چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہوفولی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے بھائیوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں نے آپ کو کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ آپ لوگوں نے کس جگہ پہ آئل ڈالنا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ہو جائے گا کہ آپ ایزی لی آئل ڈال دیں گے اور آرام سے اس کو سٹارٹ کر کے آئل آئلنگ کر لیں گے اور انشاءاللہ خود بخود یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا یہ آواز کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور یہ بالکل سموت ہو جائے گا تو ہوفولی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کیا کہتے ہیں میرے چار ہزار سے اوپر سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں دو دن میں میرے سو سبسکرائبر ہوئے ہیں میرے بھائیوں الحمدللہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی محبت ہے صرف یہ اور جو میرے پاس جتنا نالج ہے میرے بھائیوں در غریبی کا جو بھی نالج ہے میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا تو تینک یو سو مچ اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ